ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اوڈے گری کی گفائیں جو کی مد پردیس کی رازدھانی بھوپال سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر اور سانچی کے پرسد اس طوپوں سے دس کلومیٹر کی دوری پر ہیں اوڈے گری کی گفائیں دو ہجار سال پرانی ہیں اوڈے گری کو پہلے نیچے گری کے نام سے جانا جاتا تھا کالی داس کی رچنا میں یہ نام دیکھنے کو ملتا ہے کہتے ہیں جب پرمار ونس کا ساسن اس چھیتر میں آیا تو رازہ بھوچ کے پواتر اوڈیا دت نے اپنے نام سے اس پہاڑی کو اوڈے گری کا نام دیا پہاڑ کے پتھروں کو کاٹ کر یہاں لگ بھگ بیس گفائیں بنائی گئیں یہاں گفہ نمبر پانچ اور چھے سب سے زیادہ مہت پونڈ اور روچک ہے جہاں گفہ نمبر چھے میں کالاتمک چوکھٹ والی اس گفہ کی دیواروں پر دوارپال بھگوان وشنو، گڑیس جی اور محسسر کی مورتیوں کو بنایا گیا ہے پھر گفہ نمبر پانچ جہاں بھگوان وشنو کے وراہ اوطار کا وصال سوروب دکھایا گیا ہے لگ بھگ تیرہ فٹ اوچی، بائیس فٹ لمبی وراہ بھگوان کی یہ مورتی دیکھنے میں عدبوت اور عوشوسنیہ لگتی ہے براہ بھگوان کے کندھے پر پرتوی دیوی کو دکھایا گیا ہے کہتے ہیں جب دیت ہڑی آچھ نے پرتوی کو جل میں ڈوبو دیا تھا تب بھگوان وشنو نے وراہ اوطار لے کر پرتوی ماتا کی رچھا کی تھی یہاں ہمیں کلس لیے ہوئے ورن دیوتا مگر اور کچھوے پر سوار گنگا ایوام یمنا جی، یچھ، کنر، گندھر اور مارودگڑ کے ساتھ ساتھ مہارشی گڑوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جب ہم پہاڑی کے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو ہمیں گفہ کرمانگ تیرہ ملتی ہے جہاں سیس نانگ پر سوئے بھگوان وشنو کی بارہ فٹ کی لمبی موٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور جب ہم پہاڑی کے سب سے اوپری حصے پر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کچھ اس طرح کا درش جسے دیکھ کر آپ صرف یہی کہیں گے مزایا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر چینل کے لئے نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی